تو آپ نے یہ دس انچ کا ٹریڈ رکھا تو ڈی پی سی کی شروعات پہلے اسٹیپ کی شروعات سے لے کر دس انچ آپ آگے جائیں اور یہ جو سلیپ رکھا جاتا ہے جو سیڑھی کے نیچے سے بیڑھ آتا ہے یہ چار انچ کا آتا ہے چار دن ساڑھے چار یا پانچ نہیں یہ دوستو جب بھی ہم یہ سیڑھی بناتے ہیں تو دو قسم کے حساب کرتے ہیں ایک کرتے ہیں یہ جو ٹریڈ ہے اور یہ جو رائزر ہے اور ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری سیڑھی کو کتنی جگہ چاہیے یعنی ہماری سیڑھی میں کتنے اسٹیپ لگے گے کتنے رائزر بنیں گے اور یہ ہماری سیڑھی کو کتنی جگہ چاہیے ایک یہ حساب ہوتا ہے اور دوسرا حساب ہوتا ہے کہ ہم شہٹرنگ کہاں پر کریں یہ جو ہم فٹے لگاتے ہیں یہ فٹے کہاں پر لگائیں یہ دو قسم کے حساب ہوتے ہیں اگر آپ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ کی سیڈی کو جگہ چاہیے پندرہ فٹ اور آپ نے یہ جو فٹے لگائے وہ پندرہ فٹ پر لگائے تو آپ کی سیڈی فیل ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے ٹریڈ صحیح رکھا رائزر صحیح رکھا آپ نے سیڈی کو پوری جگہ دی سارا کام آپ نے صحیح کیا لیکن آپ نے یہ فٹے صحیح نہیں لگائے تو آپ کی سیڈی فیل جائے گی تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ یہ دونوں حساب آپ کو آنے چاہیے ایک سیڈی کا جو حساب ہوتا ہے اور یہ جو فٹے جہاں لگائے جاتے ہیں یہ دونوں حساب جب آپ کو آئیں گے تو آج ہم پورے تفصیل کے ساتھ اس بات کو سنانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے جو فٹے ہیں یہ کہاں پر لگائیں گے تو بینہ ٹیم ویسٹ کے آتے ہیں ابنے موضوع کے طرف یہ ویڈیو صرف اس لیے ہے کہ فٹے کہاں پر لگائے جاتے ہیں یہ ویڈیو یوٹیوب پر عام نہیں ہے ہے لیکن عام نہیں ہے تو اس کو میں پورے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو دیکھیں یہ میں نے جو ٹریڈ رکھا ہے دس انچ کا رکھا ہے رائزر رکھا ہے شہنج کا یہ ہے ڈی پی سی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سیڈی کی شروعات جب بھی کریں تو یہ شہنج کا میں نے رائزر رکھا ہے یہ شہنج کا ہو سات کا ہو یا آٹھ کا ہو حساب یہی چلے گا اور یہ جو میں نے ٹریڈ رکھا ہے دس انچ ہے گیارہ رکھیں اب بارہ رکھیں تو یہ طریقے کار یہی ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ دس انچ کا ٹریڈ رکھا تو ڈی پی سی کی شروعات پہلے سٹک کی شروعات سے لے کر دس انچ آپ آگے جائیں اور یہ جو سلیپ رکھا جاتا ہے جو سیڑی کے نیچے سے بیڑ آتا ہے یہ چار انچ کا آتا ہے چار دیں ساڑھے چار یا پانچ نہیں یہ دس انچ آگے آئیں چار انچ اور آگے آئیں ٹھیک ہے چودہ انچ آگے آئیں اور چار انچ اوپر جائیں پھر یہاں پر آپ نے کیل لگائیں نشان لگائیں جو بھی لگائیں دوری یہاں سے باندھنی ہے اگر یہ ٹریڈ گیارہ انچ ہوتا تو آپ اس سیڑی کے شروعات سے گیارہ انچ آگے آتے اور چار انچ اور آگے آتے یعنی پندرہ انچ آگیاتے اور چار انچ اوپر کرتے سیڑی کی جو بھی سیڑی ہو اس کی شروعات ایسے کریں ویسے تو یہ جو نشان لگائے جاتا ہے آگے پیشے بھی لگائے جاتا ہے لیکن طریقہ یہی ہے کہ یہ جو بیڈ ہے چار انچ ساڑھے چار یا پانچ انچ آنے چاہیے تو آپ کی سیڑی کی شروعات یہی ہوگی آپ کی سیڑی کی جو لیندھ ہے اگر بارہ فٹ ہے تو ایسے نہیں ہوگا کہ فٹے یہاں سے لگائے جائیں یہاں سے آپ فٹے لگائیں گے تو اس لئے آپ کی اوپر جائے گی نہیں تو فٹے آپ نے اتنا آگے دے دینے ہے ٹھیک ہے اور اب آئیے اوپر کی طرف دیکھیں یہ شت ہے ہمیشہ یہ ہے دیوار ٹھیک ہے یہ دیوار ہے یہ اسٹیپ ہے یہ رائزر کتنا ہے یہ ہے شینج کا تو شینج پر نشان دیا یہ نشان لگ گیا اور چار انچ آپ نے سلیپ کے نیچے آنے ہیں یعنی دس انچ یعنی یہ جو شت ہے شت سے دس انچ نیچے آ کر اس دیوار میں ایک کی لگانا ہے پھر یہ دوری باندھنی ہے پھر اس میں یہ دیوار بنانے ہیں یہ ساری دیوار آپ نے بنانے ہیں اور یہ سلیپ بنانا ہے پھر اسی کے ساتھ فٹے لگائے جائیں گے پھر آپ کی سیڑھی اوپر بہ آسانے چلی جائے گی تو دیکھیں اگر آپ میں تو اکثر چاہ کرتا ہوں یہ جو اسٹیپ یہاں پر ہم میں نے دیا ہے تو میں اکثر یہ دیتا ہوں شت سے ملا کر یہاں پر دیتا ہوں کیونکہ اگر شت سے اسٹیپ ہمارا ملے گا تو ایک اور اسٹیپ شوٹا سا بناتے ہیں چار انچ کاؤ پاج انچ کاؤ کیونکہ شت کے اوپر جو ہم مٹی کا گھرہ یا کوئی فرش لگاتے ہیں تو ویسے بھی وہ اوپر ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا ہم ضرور دیتے ہیں اگر اس قسم کی آپ شت لگا رہے ہیں تو یہاں سے آپ شت سے چار انچ اوپر نشان دیں گے یعنی چار انچ یہ شت کے اوپر والے چار انچ اور دو انچ سٹیپ والے اس میں اور اضافی کریں گے چھ انچ اور چار انچ نیچے یعنی اس حد سے نیچے آپ دس انچ آئیں گے نیچے اور یہاں پر کیل لگائیں گے تو طریقہ کار یہی ہے فٹے لگانے کا طریقہ یہی ہے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ